اس وقت آپ کو براہ راستے چلیں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں پوسٹ بجٹ کے حوالے سے خوش آمد اید کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے ایک ایسے سال میں دیا جا رہا ہے جو کہ کافی دکت والا سال ثابت ہوا ہے اور میں مختصرا یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی معیشت میں اور کس اچھے انداز میں حکومت نے بڑے فیصلے کیے اور جو ایکانومی تھی اس کو استحکام دیا اور پھر کس طرح سے کرونا وائرس آئی اور اس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اب ہم جو بجٹ دیر ہیں وہ کیسے اس کرونا وائرس کے اثرات سے بھی نپٹنے کے لیے ہے اور اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بھی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا میں اپنے کومنٹس کو مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے ٹیم اور میں آپ کے سوالوں کے جوابات دے سکیں اور اس کے لیے زیادہ عرصہ ہو دیکھیں پہلے نو مہینے جو اس حکومت کے گزرے اس میں بہت بڑی کامیابیاں جو ہے ہم نے ایکانومی میں کے فرنٹ پہ پائیں پہلی چیز یہ تھی کہ نو مہینے کے بعد ہمارا جو ایک بڑا ورسے میں ملا ہوا مسئلہ تھا کہ کرزوں کی جو تعداد تھی اس ملک پر وہ تقریباً جب ہم آئے تو ڈیٹو لائیبیلٹیز کوئی تیس ہزار عرب سے زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے جو پہلے دو سال گزرے اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کو پانچ ہزار عرب روپے کرزوں کی عمد میں واپس کرنے پڑے تو اس سال جو یہ گزرا ہے اس میں دو ہزار سات سو عرب روپے واپس کیے گئے اور جو بھی اس حکومت کی پرفارمنس کو جج کرنا چاہے اسے یہ بات پہلے پہلے سامنے رکھنی پڑے گی کہ دو ہزار سات سو عرب روپے دیے گئے جبکہ حکومت کا جو ٹوٹل ریسورس بجٹ ہے سوبوں کو دینے کے بعد وہ دو ہزار عرب کے قریب بنتا ہے تو اگر آپ کا پورا ریسورس آنولپ دو ہزار پلس ہو اور فقط جو سود کے لیے جو ماضی میں لیے ہوئے کرزے ہیں اس کی پیمنٹ دو ہزار سات سو عرب ہو تو ہر ایک کو یہ بیسک جو ایک فیکٹ ہے ایک حقیقت ہے اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا لیکن الحمدللہ یہ دو ہزار سات سو عرب روپے واپس کیے گئے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ دوسری بات یہ کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اخراجات کو بہت سختی سے رکیں گے اور آپ نے دیکھا کہ پورے سال میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئیں پہلے کہ اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی بورو نہیں کیا گیا اور کوئی گرانٹ سپلیمنٹری کسی بھی ادارے کو نہیں دی گئی اور اس کی وجہ سے شاید پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک پرائیمری سرپلس یعنی حکومت کے جو اخراجات تھے وہ اپنی آمدنی سے کم رکھے گئے اور پرائیمری سرپلس حاصل کیا گیا تو یہ ایک دوسری بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی تیسری چیز یہ کہ ٹیکسز کی تعداد اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ٹیکسز کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم ٹیکسز اپنے صاحبے حیثیت لوگوں سے نہیں حاصل کر سکیں گے تو کرزوں کا بوجھ مزید بڑھے گا تو ٹیکسز کی تعداد میں بھی سترہ فیصد اضافہ ہو رہا تھا اور یہ ٹیکسز جو ہیں اور زیادہ ہو سکتے تھے لیکن ہم نے جان بوجھ کے امپورٹس کو کم کیا اور اس کی وجہ سے امپورٹس سے جو ٹیکسز حاصل ہوتے ہیں وہ کم ہوئے ورنہ جو ہماری ڈومیسٹک ایکانومی تھی اس میں ٹیکسز کے بڑھنے کی تعداد تقریباً ستائیس فیصد تھی جو ایک بہت بڑی اچھی اور اس کی وجہ سے ہم نے پرائمری سرپلس حاصل کیا تیسری چیز جو پاکستان کو ایک بہت بڑا ایک خطرہ تھا جب یہ حکومت آئی وہ یہ تھا کہ ہمارے ڈالرز تقریباً ختم ہو چکے تھے اور ہم ڈالرز جو امپورٹس پہ خرچ کر رہے تھے وہ ہماری ایکسپورٹس کے مقابلے میں ڈبل تھی اور اس وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی ستح پہ تھا بیس ارب ڈالر تو بہت بڑے فیصلے کیے گئے اور اس نمبر کو بیس ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر تک گرا دیا گیا تو یہ تیسرا بہت بڑا ایک ایونٹ تھا جو اس حکومت کو ملا اس کے بعد دو سو ارب کے قریب تقریباً رکھے گئے پاکستان کے لوگوں کو خاص طور سے کمزور طبقوں کو مدد دینے کے لیے اور یہ بھی ایک تاریخ کی فیصلہ تھا اور اس پہ عمل ہو رہا تھا اچھے انداز میں اور پانچویں چیز یہ کہ نان ٹیکس ریونیو جن کا ٹارگٹ گیارہ سو ارب تھا اس کی مدد میں سولہ سو ارب حاصل کیے گئے اور یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ساری دنیا پاکستان کی پرفومنس کو سرا رہی تھی آئی ایم ایف کے بورڈ نے پاکستان کی پرفومنس کو سرا ہا موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھائی بلومبرگ نے پاکستان کی سٹاک مارکٹ کو دنیا کی سب سے بہترین سٹاک مارکٹ ڈسمبر دوہزار انیس میں قرار دیا اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک ایکانومی میں استحکام تھا دوسری جانب دنیا کے جو پرائیویٹ کیپٹل تھی وہ پاکستان آنا شروع ہوئی اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی تھی پاکستان اس میں کوئی ایک سو ستیس فیصد اضافہ ہوا یعنی دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی اب یہ سب چیزیں ہو رہی تھی لیکن کرونا وائرس آیا اور اس کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا اب یہ کرونا وائرس نے ساری دنیا میں تحلقہ مچا دیا اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کرونا وائرس کا بہانہ کیا جا رہا ہے کرونا وائرس is a fact it's a reality اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں unfortunately متاثر ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں پوری دنیا میں آئی ایم ایف کے مطابق کوئی چار فیصد کم از کم آمدنی جو ہے وہ گریگی تو naturally اس کی اثرات ہمارے پہ بھی آئے اور لوگ بحث کر رہے ہیں کہ یہ کتنے اثرات آئے کیا ہوا تو اس کے بارے میں حتمی طور سے پتا تو بعد میں پڑے گا کیونکہ ابھی تک کسی کو سو فیصد یقین نہیں کہ یہ کتنے عرصے اور چلے گی اور کتنی شدت آئے گی اس میں لیکن دو تین چیزیں آپ کو بتا دوں جو اس کے موٹے موٹے اور چیزہ چیزہ اثرات ایک تو یہ کہ ایک اندازہ ہے کہ اس سے ہماری معیشت کو تقریباً تین ہزار ارب جو ہے جی ڈی پی کا نقصان ہوگا یعنی کہ جو ہمارے تمام ملک کی مجموعی آمدنی ہے اس میں تین ہزار ارب کی کمی آئے گی اس کو انگریزی میں تھری ٹریلین کہہ سکتے ہیں پھر اگر ایف بی آر کی جو ہماری ٹیکس کی جو کلیکشن تھی وہ اسی انداز سے چل رہی ہوتی جس طرح چل رہی تھی پہلے آٹھ نو مہینے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ساڑھے چار ہزار سے لے کر چار ہزار سات سو ارب تک پہنچ سکتے تھے لیکن اب ہم بمشکل تین ہزار نو سو تک پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پانچ چھ سات سو ارب کی جو ہے ریونیوز میں نقصان ہمیں سے نہ پڑا اور یہ ایویڈنس دیا جا سکتا ہے اس کو کہ کس طرح ہر مہینے یہ ریونیو گرا اور اگر یہ نہ گرتا تو ہم سب کے لیے بہتر ہوتا لیکن کرونا سے کسی کو کے پاس کوئی ایسا حربہ نہیں تھا کہ کرونا کو روک دیتے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری دکانیں بند ہوئیں ہماری انڈسٹری بند ہوئی ہمارے بڑے کارکانیں بند ہوئے ہماری ٹرانسپورٹ بند ہوئی اور ساری دنیا میں ہوئی اور اس کی وجہ سے انیمپلائیمنٹ بھی بڑھی لوگ جو ہیں ان میں غربت میں بھی اضافہ ہوا اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو بہت اچھے انداز میں ٹیکل کیا جائے محدود ذرائع کے باوجود جتنی جنرسٹی ہو سکتی ہے جتنی جو ہے ایفیشنسی ہو سکتی ہے اس سے لوگوں کی مدد کی جائے اور بارہ سو عرب کا پیکش دیا گیا اور آپ نے دیکھا آپ تو شاید واقف ہوں لیکن ہماری پبلک کو شاید ان تمام چیزوں کا پتا نہ ہو اس لیے ان کی خاطر میں ایک دو منٹ میں بتانا چاہوں گا کہ کیا کیا چیزیں کی گئیں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں کو حکومت نے فیصلہ کیا کہ لیکویڈیٹی یعنی کیش ان تک پہنچائی جائے اور ایک کروڑ سے زیادہ کو ابھی تک پہنچائی جا چکی ہے اور اگر ہر خاندان میں چھے سے ساتھ لوگ ہیں اور آپ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں تک پہنچیں اس کا مطلب ہے کہ آپ تقریباً دس کروڑ پاکستانیوں تک پہنچ رہے ہیں اور یہ ہوا یہ سب نے دیکھا اور پیسے دیتے ہوئے بھی دیکھا اور بغیر کسی سیاسی کنسیڈیریشن کے بغیر کسی مذہبی کنسیڈیریشن کے بغیر کسی علاقہی کنسیڈیریشن کے فقط اگر آپ پاکستانی ہیں اور اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ کو یہ بہت شفاف انداز میں مدد دی گئی اور اسے کچھ لوگوں کو یا کافی لوگوں کو ایک ایسے سپورٹ دی گئی کہ وہ اس بری سیچویشن میں ان کے جو حالات ہیں مزید بری نہ ہو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دو سو اسی عرب روپے کی گندم خریدی گئی تاکہ کسانوں کے پاس پیسہ جائے تو وہ ڈیمانڈ بڑھائیں اور چیزوں کی ٹریکٹرز کی یا موٹر سائیکلز کی یا پنکھوں کی یا اپنے گھروں کی مرمت کروائیں یا گھر خریدیں تاکہ ایکانومی میں ڈیمانڈ بڑھے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تقریبا پاکستان کی جتنے بھی کمرشل انٹرپرائز تھے جو چھوٹے کمرشل انٹرپرائزز تھے ان کو حکومت نے کہا کہ ہم آپ کے بل دیں گے تین مہینے بجلی کے بل دیں گے مؤخر نہیں کریں گے بلکہ دے دیں گے آپ کے بل وہ دیئے گئے تاکہ ان کی جو کمپنیز ہیں ان کو ریوائیول میں مدد ہو پھر پچاس ارب دیئے گئے ایگریکلچر کے لیے کہ فرٹیلائزر کی قیمتیں کم کریں آپ جس انداز میں بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں کسانوں کے لیے وہ خرچ کریں تو یہ تو یہاں سے ہوئی چیزیں اس کے بعد سبسیڈی دی گئی تاکہ لوگوں کو جس کار خانے کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے اپنے ایمپلائیز کو دینے کے لیے پیرول ایکسپینس کا نظام لائے گیا وہ سستے داموں ان کو مدد کی گئی اور تقریباً چھ لاکھ سے زیادہ جو ہیں بزنس انٹرپرائزز نے اس چیز کا فائدہ لیا اسی طرح سے جو پرنسپل ہے اگر کسی بھی کمپنی کا وہ ڈیو ہو رہا ہے پینکس کی جانب تو اس کو ایک سال کے لیے موقع کیا گیا اسی طرح کنزیومرز جو ہیں یوٹلیٹیز کے ان کے بلوں کو چھ مہینے تک موقع کیا گیا تو یہ ساری چیزیں ہوئیں اس وقت جب کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے اور اگر ہمیں ایک فائدہ ہوا اس سارے سلسلے کا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئیں اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئیں تو حکومت نے کوشش کی کہ اس طرح نہ کرے کہ اپنے ٹیکسز ہے اس کو رکھ لے کوشش یہ کی گئی کہ جو چیز جہاں پہ ہے اس کو وہیں رکھا جائے اور جتنا میکسیمم فائدہ پبلک کو دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے تو آپ نے دیکھا کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بہت شدید انداز میں کم ہوئیں اور یہ خصوصی طور پہ پاکستان کے میڈل کلاسز جو کہ انفلیشن کی وجہ سے دکت میں تھے ان میں اس دکت کو کمی کرنے کی خاطر کی گئی اور پہ جو کیروسین وائل ہے اس کی تو دو تہائی قیمت کم کر دی گئی یعنی اگر اس کی قیمت سو روپے تھی تو وہ چھہ سٹھ روپے کم کر دی گئی اور تیس پہ لے آئی گئی سو یہ میں یہ ساری چیزیں ہوئیں اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا یہ جو سال گزرا اس میں میں نے آپ سے شیئر کیا کہ پہلے نو مہینے میں ایک استحکام دیا گیا بہت اچھی پولیسیز لائی گئیں اور ان کا فائدہ عوام تک پہنچایا گیا جو کرونا وائرس کے شدید اثرات ہوئے ان سے نپٹنے کے لیے ایک اچھا پیکج دیا گیا اور اب ہم آگے کی جانب دیکھ رہے ہیں تو آگے جاتے ہوئے ہمیں کیا سوچنا ہے دیکھیں پھر میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں جو سب سے اہم چیز ہے جس سے ہم چھٹکارہ نہیں پا سکتے اور جو ماضی میں ملا ہے اور اس ملک کے گلے میں پڑا ہوا ہے تحفہ وہ ہے جو قرض ہم نے لیے ہیں ان کی واپسی تو اس سال پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں دو ہزار نو سو ارب پھر دینے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ ہزار ارب روپے واپس کیے گئے اور اب دو ہزار نو سو ارب اور دینے ہیں تو قدرتی بات ہے اس سے ہم چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے اس میں کمی کرنا ہمارے بس میں نہیں اور آپ پلیز یہ بات سمجھیں کہ اس میں ہمارا قصور نہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ دو ہزار نو سو ارب قرضوں میں دینے کی بجائے پاکستان کی پبلک پہ خرچ کریں ہم تو چاہیں گے کہ احساس کے پروگرام کو اور ڈبل کر دیں ٹرپل کر دیں آپ سوچیں کہ احساس کا پروگرام اگر دو سو ارب کا ہے یا دیڑھ سو ارب ابھی تک خرچ کیے جا چکے ہیں اور یہ تین ہزار ارب ہم دینے جا رہے ہیں تو بیس احساس کے پروگرام بنایا جا سکتے تھے بیس گناہ احساس کا پروگرام بڑھایا جا سکتا اگر ہمیں یہ کرز نہ دینا ہوتا لیکن یہ کرز دینا ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کس طرح کم کر سکتے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم حکومت کے اخراجات کم کریں اور ہم نے حکومت کے اخراجات کم کرنے کے لیے بڑے مشکل فیصلے کی ہیں کیونکہ حکومت کیا چاہتی ہے حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ جتنا اپنی پبلک کو دے سگے دے اور جتنا کم ٹیکس لے سگے لے لیکن اگر ہمیں تین ہزار عرب دینے ہیں اس ملک کے اوپر جو کرزہ ہے تو قدرتی بات ہے کہ پھر ہمیں کہیں کٹنا ہوگا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی کرز لے رہے ہیں تو آپ جا کے دیکھیں کہ ہم کرز کیوں لے رہے ہیں ہم کرز اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آیاشی کا شوق ہے ہم کرز اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ کوئی پرائیم اسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے ہم کرز اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ سیویلین گورنمنٹ میں کوئی بجٹ بڑھایا جا رہا ہے ہم کرز بنیادی طور پہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کے کرزوں سے نپٹ نہ تو اب اس بجٹ میں ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں ہمارے جو ماضی کے لیو ہوئے کرز ہیں وہ ہم واپس ٹیکس نہیں لگائیں گے تو یہ ایک بنیادی جو ہے پلر ہے اس گورنمنٹ کا اس بجٹ کا کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانا کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مشکل میں ہیں اور ہم ان پہ اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تو ایک بات دوسری چیز یہ کہ ہم ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات کو کم کریں گے لیکن حکومت اخراجات کو کم کریں گے اور اس کے باوجود ہم جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو بڑھائیں گے اور ہم نے پچھلے سال میں جو یوٹیلائزیشن ہوئی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام کی اس میں سو بلین کا اضافہ کیا اور یہ ساڑھے چھ سو بلین پر اور ہم نے یہ کہا کہ جو احساس کا پروگرام ہے جس کے تحت ہم پاکستان کی کمزور طبقوں کو پیسے دیتے ہیں اس کو بھی مزید ہم بجٹ دیں گے اور یہ جو ہم نے ڈیول ایک ہزار بارہ سو کا جو پیکج دیا ہے اس میں سے جو پیسے بھی بچیں گے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے تاکہ وہ اگلے سال بھی استعمال کیے جا سکیں لوگوں کے فائدے کے لیے دوسرا کیا بڑا پہلو ہے اس حکومت کا اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلیف والا بجٹ ہے کہ اس میں بہت ٹیکسز کاٹے گئے ہیں اور میں چند کے بارے میں بتاؤ گا کیونکہ وہ لسٹ اتنی بڑی ہے کہ سارا وقت گزر جائے گا اگر میں وہ لسٹ پڑھنا شروع کروں کیونکہ یہ ساڑھے چار پیجز کی یہ لسٹ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ٹیکس کاٹے گئے ہیں تو اس میں سے میں جو ہے آپ کو چند جو بہت اہم ترین ہے وہ بتانا چاہتا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی سولہ سو تئیس ٹیریف لائنز ہیں ٹیریف لائنز بھی ایک جو امپورٹ ہوتی ہے جو راو مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے ہماری انڈسٹری کے لیے جس میں کیمیکل انڈسٹری ہے پیٹرول انڈسٹری ہے فرٹیلائزر ہے ربر ہے لیدر ہے ٹیکسٹائل ہے تو سولہ سو تئیس لائنز اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں آئٹم کیونکہ ہر لائن میں کئی آئٹم ہوتے ہیں تو ہزاروں آئٹمز جو ہیں ان کے اوپر سفر کی جا رہی ہے ڈیوٹی یعنی وہ اس ملک میں آ سکتے ہیں اور ان پہ ٹکا بھی ڈیوٹی نہیں ہوگی سفر ہوگی یہ ختم کی جا رہی ہیں ساری ڈیوٹی کیوں تاکہ ہمارے بزنسز کے لیے کاسٹ جو ہے وہ کم ہو اور وہ اپنا بزنس بڑھا سکیں اور لوگوں کو جابز دے سکیں اور ہماری ایکسپورٹ بڑھا سکیں دوسری چیز دو سو کے قریب ٹیریف لائنز یعنی اس میں بھی پھر چند ہزار آئیٹم آ جاتے ہیں جو کہ رو مٹیریل اور انٹر میڈیری گوڈز ہیں جس میں پیکیجنگ ربر جوتے ہوم اپلائنسز اس انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا اور یہ دو سو ٹیریف لائنز میں ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے صفر نہیں کیا جا رہا ہے لیکن کم کیا جا رہا ہے پھر ایک سو چھہسٹھ ٹیریف لائنز ہیں جس میں انجنیرنگ سیکٹر کے لیے یا کپڑوں کے لیے ایلی ڈی ٹی ویز کے لیے بلینکیٹس یا الیکٹروڈز کے لیے ایک سو چھہسٹھ ٹیریف لائنز جس میں ریگیولیٹری ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ کم ہو یہ ڈیوٹیز ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈیوٹیز کے علاوہ دوسرا ایریا جہاں پہ ہم کمیاں کرنے جا رہے ہیں is کہ ویتھولڈنگ ٹیکس کوئی دس قسم کے ویتھولڈنگ ٹیکس ہیں جن کو ختم کیا جا رہا ہے پھر آپ آئیں کہ جی امپورٹ کے اوپر جو ویتھولڈنگ ٹیکس ہے اس کو ساڑھے پانچ فیصد سے کم کر کے ایک اور دو فیصد کیا جا رہا ہے اس کے بعد کئی ایسے سیکٹر ہیں جن کو بہت مراد دی جا رہی ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو ایک تاریخی پیکج دیا گیا اور اب جو کیپیٹل گینز ٹیکس ہے اس کو آدھا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سیکٹر ابرے اور اس کے ابرنے سے جاب کریشن ہو اور اس کے ساتھ جو انڈسٹریز ریلیٹ کرتی ہیں ان سب میں جاب کریشن ہو پھر سمنٹ کے اوپر جو فیڈرل ایکسرائز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس میں پچیس روپے کمی کی جا رہی پچیس پیسے کمی کی جا رہی ہے سو یا دو سو روپے میں سے پچیس روپے پچیس پیسے پر کی جی پر کی جی پندرہ روپے بیگ تو اسی طرح سے جو یہ پوائنٹ آف سیل ہم چاہ رہے ہیں کہ سب جو بڑے دکان ہیں ان کا ایف بی آر کے ساتھ ڈائریکٹ مشینی طور پہ تعلق ہوتا کہ بیچ میں کوئی نہیں آئے تو جو بھی اس پروگرام میں شامل ہوگا اس کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ پہلے چودہ پرسنٹ تھا اب اس کو بارہ پرسنٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پکڑ دھکڑ کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ سہولیت دی جائے کہ وہ آٹومیشن کے تھرو ٹیکس کا جو برڈن ہے وہ بیئر کریں اور کیونکہ یہ تنقید رہتی ہے کہ جی موجودہ ٹیکس پیئر پہ مزید بوجھ نہ لگے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیکس نیٹ کو اس انداز میں بڑھایا جائے پھر ہسپیٹیلیٹی سیکٹر کے اندر جو منیمم ٹیکس تھا اس کو ڈیڑھ فیصد سے آدھا فیصد کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے کرونا وائرس اور کینسر کے لیے جو جو کٹس ہیں ان کے اوپر جو بھی ڈیوٹیز ہیں اور ٹیکس سے ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور ٹیکسٹائل اور ریٹیل کے جو لیدر آٹلیٹس تھے ان کو بھی پی او ایس میں لانے کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ چودہ سے بارہ پرسنٹ کی جا رہی تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں کہ یہ ریلیف ہم کیوں دے رہے ہیں اتنے یوں میسیو ریلیف جس میں کوئی چالیس سے پچاس ارب روپے کی ڈیوٹیز جو ہیں ہم واپس کر رہے ہیں اس لیے کہ وی وانٹ کہ اس موقع کی اوپر جاب کریشن ہو اور جاب حکومت اپنے پاس بھرتی کر کے نہیں کر سکتی لیکن پرائیوٹ سیکٹر کو انسینٹیوز دے کر کر سکتی ہے تو یہ ایک اور بڑی چیز ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اب ایک جانب کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا دوسری جانب یہ اتنی زبدست مراج دی جا رہی ہیں اور اس کے بعد جو تیسرا بڑا فیصلہ ہے کہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز سے ہٹ کر کئی ایسے قوانین ہیں جو بدلائے جا رہے ہیں جس میں لوگوں کو آسانی مہیا کی جا رہی ہے بزنس کرنے کے لیے اور یہ ان کی تفصیلات بھی اگر آپ کیو انڈ اے کریں گے تو آپ کو بتائی جا سکیں گے یہ جو ہیں چند بنیادی باتیں ہیں اور حکومت کا فلسفہ یہی ہے کہ پورا سال مانیٹرنگ ہوگی جس جگہ پر کوئی کمی بیشی نظر آئے گی اس میں ایک پولیسی ریسپونس ہوگا اور دنیا کے جو بڑے ادار ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑیں آئی ایم ایف ہو ورلڈ بینک ہو ایشن ڈیولپمنٹ بینک ہو ایشن انفرائیسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک ہو اسلامی ڈیولپمنٹ بینک ہو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈسپلن سے چلنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں ہم اس انداز میں نہیں چلنا چاہتے کہ ہمارے کوئی خاندان ہیں اور ان کے کوئی کارخانے ہیں یا ان کی کوئی انڈسٹری ہے ہم پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو اس تمام ایکنومک ایکٹیوٹی کا مہور سمجھتے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں ان کے بینفٹ کو سامنے رکھ کر ہم کریں تو انشاءاللہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں مزید پروگرام ہوں گے پی ایس ڈی پی کے اندر مزید اسکیمیں ہوں گی اور ہم سب از ایونٹ از ای ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے اور پی ایم صاحب کی ہم لوگوں کو آلویز صرف ایک ہدایت ہوتی ہے کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں نے یہاں بٹھایا ہے اور ہمیں صرف ان کا انٹریسٹ جو ہے اس کو پروٹیکٹ اور اس کو فردر کرنا ہے تینکیو تینکیو سر جیسا کہ پرسوں تھا ہمارے ساتھ زوم پہ بھی کافی سارے صحافی دوست موجود ہیں تو انہی سے آج ابتدا کرتے ہیں پہلا قویسٹن اے اور وائی کے لائک اور ایمان زوم پہ ہمیں جوائن کیا وہ کریں گے اور اس کے بعد اشرا ملکم صاحب جیو نیوز سے کریں گے مائک کھول دیں جی وہ بھی آسان سوال ہے ان کے جواب میں دوں گا جو مشکل ہیں ان کے منسٹر فور انڈسٹریز اور شیئر پرسن ایف بی آر دیں گی اپنا مائک آن کریں جی میرا مائک آن کریں مشیرہ کزانہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جس انداز میں کرونا کی وبا کے باعث مسائل پیدا ہوئے بے روزگاری بڑی اور ہمارے ریونیوز کے اوپر بھی اس کے اوپر مسائل آئے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو سیونگز کا ہمارا کنسٹر پار جو ہم سیونگز کا کلچر فرو کرنا چاہ رہے تھے وہ متاثر ہوا آتا ہے دوسرا چھوٹا سا ایک پہلو یہ جانا چاہوں گا کہ جو فیکس آمدنی تھی ڈالرز میں وہ بھی کافی حد تک ڈرسپ کم ہوئی ہے تو ان دونوں پہلوں کو بہتر بنانے کے لیے سیونگز تو پرموٹ کرنے کے لیے اور نئے سال میں کرونا کو سامنے رکھتے ہوئے فیکس آمدنی کو بڑھانے کے لیے کیا ایک تعم آت کیا جائیں گے شکریہ اشرا ملکم صاحب آپ بھی سوال کر لیں مائک آن کرنے اپنا آشرا ملکم صاحب جی ہوگی میری آواز آ رہی ہے آپ کے آباز جی شیخ صاحب میرا پہلا سوال جو میں تقریبا ہر پریس کانسل میں پوچھتا ہوں لیکن اس کا جواب مجھے نہیں ملتا ایک تھا کہ پی ٹی سیل کی ہم نے نجکاری کی تھی اس آکڑار صاحب نے چار سال تک اس کا جواب نہیں دیا جب جواب دیا جاتی ہوں انہوں نے کہا کہ معاہدہ فالٹی تھا یہ معاہدہ غلط تھا اس نجکاری سے ہمیں آٹھ سو ملین ڈالرز ابھی تک نہیں ملے آپ ہمیں بتا دیجئے کہ معاہدہ فالٹی تھا یہ آپ یہ اور وجہ تھی کہا جاتا ہے کہ پروپورٹیز کی لیسٹ جو دی گئی تھی اس وقت باہر کمپنی کریٹس حالات وہ غلط تھی وہ لیسٹ کس نے غلط دی کیا ان کے خلاف کی انکواری ہوگی وہ نیتی بعد نیتی سے لیسٹ فرام کی گئی تھی یا کوئی کلکولیشن میں گلتی ہوئی تھی دوسرا سوال یہ ہے کہ ایف بی آر کا جس تک ٹارگٹ ہے وہ تقریباً ایک ہزار ارو روپے سے زیادہ فصولی کا ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے ابھی ایف بی آر ایف شمیونٹی بھی یہی کہہ رہی ہے یہ انریالیسٹک ٹارگٹ ہے یہ پورا نہیں ہو سکے گورنمنٹ کو روائز کرنا پڑے گا ہمیں تھوڑی سی رہنمائی افراباد نے کہ ایک ہزار سے زیادہ ٹیکسز کہاں سے آئیں گے کہ ہماری تاریخ میں جو ہائیسٹ ہماری ٹیکس فصولیوں میں اضافہ رہا ہے وہ ٹوئنٹی وان پرسنٹ رہا ہے جو ابھی کا ٹارگٹ ہے یہ شاید تیس فصد کے قریب قریب بنتا ہے یہ ٹارگٹ کیسے پورا ہوگا کیا ہمیں انشور نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ٹارگٹ حد و مقرر ہو جو حاصل کیا جا سکے سرد تیسرا اور آخری سوال ایک سر ابھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو پچاس زار روپے پہ شداختی کا تکانے کی شرط تھی اس کو بڑھا کر ایک لاکھ روپے تک کر دیا کیا ہے حکومت نے پچھلے سال اس کو پچاس زار روپے رکھا پھر اس پہ پروٹیس ہوتے رہے پروٹیس ہوتے رہے تقریبا سارا سال اس طرح گزر گیا کچھ نہیں ہو سکا پھر ان کا مطالبہ مان لیا گیا کہ جے بہتر نہ ہو کہ ایسے اہتاف ایسے ٹارگٹ ایسے فیصلی کی جا سکے جو دوبارہ جن پہ عمل درامت ناممکان ہو پہلے پہ ان پہ کیوں سوچ نہیں آتی سر سوری ایک آخری ستبات ابھی سے ہمارے فائننشل مینجر کیا کارڈ دیا ابھی تو وہ صرف چوتھے پہ پہنچے تھے اور آپ نے کارڈ دیا میں نے نہیں کیا یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں سے بھی کوئی تین سے زیادہ نہیں کرے ایک وقت پہ سا جی 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 دو تین لے لے مشتاب رہے جیسا آپ کو دیں بیزنس ریکارڈر سا بہت ہے وہ بولے جا رہے ہیں ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ان کو کارڈ دیا ہے میں بول نہیں آرہے ہیں جی جی راکھ شاید میرا نام مشتاب رہے ہیں میں بیزنس ریکارڈر سے ہوں ایک تو میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اسردنبا صاحب یہ آپ کے ساتھ ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ ان کی کمی تو محسوس ہمکاری رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ایک جو موبائل فون کہ آپ پلیسی اننونس ہوئی تھی پچھتے دوں اس میں جو امراض دی گئی تو دو چیزیں ابھی جو آپ نے بجٹ میں اننونس کی اس میں سیل ٹیکس کا اور ریگولیٹری اڈیوٹی میرے خیال میں وہ آپ نے وہ اپروو نہیں کی جو اس میں پلیسی میں تھی اور دوسرا طریقہ ایک جو تیسہ جو چل رہا ہے وہ یہ کہ بجٹ جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریویو ہوگا اور یہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کوارٹر کا بجٹ ہے یا پورے سال کا بجٹ ہے بلکل اماملے کی تہن تک پہنچنا چاہ رہا ہے مجھتبہ رضوان جی شیخ صاحب سلام علیکم سید مجھتبہ رضوان کنٹری نیو سے شیخ صاحب ایک تو پہلی بات تو یہ ہے میں چھوٹے چھوٹے دو تین ہیں پہلی تو یہ ہے کہ آپ جب گورنمنٹ آئی تو آپ نے ایک کروڑ نوکریوں کا ذکر کیا تھا جو ذکری رہ گیا اب یہ ایک کروڑ سے بڑھ کر اب یہ پانچ کروڑ کے قریب قریب ہو گئی ہیں جو کروڑا وائرس کے سبب کہلے ہیں جو ہوئی اور جو اوورسیز جو پاکستانی تھے ان کی زیادہ مدد تھا تھا جو ہے وہ بے روزگار ہو کر آ رہی ہے خواتین بے روزگار ہو رہی ہیں اس کے پر بتائیے گا کہ اس کو آپ کس طرح مطلب ہے کہ منیج کریں گے اور دوسرا یہ شیخ صاحب آپ نے آپ کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ کرائسیز جب آ رہے ہیں تو یہ کمپنیز جو ہے وہ لے آف نہیں کرے گی لوگوں کو اور ان کو مطلب جو مراد چاہیے ہوں گی وہ ہم دیں گے اب یہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک تو انہوں نے فورٹی مطلب سکسٹی پرسنٹ مطلب انہوں نے کٹ کر دیا اور باقیوں کو لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا تو اس کو آپ کس طرح کریں گے اور تیسرا اور آخر یہ ہے کہ آپ نے یہ کرائسیز تو بہت سارے آئے ہیں جس میں آٹا چینی اور سب کا آیا اب پیٹرول کا بھی آیا پیٹرول کے اوپر جو ہے آپ نے مطلب یہ یہ دیکھ لیں کہ مطلب کسی کو جو جرمانہ کیا وہ پچاس لاکھ اور ایک کروڑ یہ تو اس جس پینٹ آپ نے مطلب ہے کہ یہ یہ کس طرح کا اقدام ہے کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ اسی طرح ہو گیا جس نے نیب میں کہتا ہے ایک کروڑ روپے اگر آپ لیں اور دس لاکھ روپے دے دیں تو آپ کی جان چھوڑ جائے گی تو یہ اس کو یہ انجسٹس ہے اس کو بتائیں اس کے بارے جی چلیں ایک اور لینے پھر ان کے جواب آتے ہیں تنویر آشمی جان سے میں انہم تنویر آشمی ہے اور میں جانگ اخبار کو ریپنسمنٹ کرتا ہوں سر جس طرح سے جو کرائسیز آیا اس کا تو ڈریکٹ عوام پر اثر آیا ہے فیقہ سامدن بھی کم ہوئی ہے اور انفلیشن بھی ہے ملک کے اندر لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر سیلریز کو نہیں بڑھایا گیا سرکاری ملازمین کے سیلریز اور پنشنرز جو ہیں ان کی پنشنر بھی نہیں انکریز کی گئی یہ کیوں نہیں کیا گیا جبکہ یہ روایت ہر سال ہے کہ جو انفلیشن کا اثرات کو کم کرنے کے لئے سرکاری ملازمین کے تنخائیں اور اس طرح سے کم سے کم اجرت جو منیمام ویژیز ہیں وہ بھی اس دفعہ نے انکریز کیے گئے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسوں کے حوالے سے بہت ساری معاملات کیے گئے لیکن جی ایس ٹی جو سیونٹین پرسنٹ ہے جس کے کسی وقت جو بارہ پرسنٹ تھا اور اس کو بارہ پرسنٹ پر لے کے آنا تھا لیکن اس کے حوالے سے کوئی ایک پرسنٹ یا دو پرسنٹ کی کمی بھی نہیں کی گئی جو متوقع تھی اس کے بارے میں بڑھائیں گے دیکھیں بہت اچھے سوالات کی ہیں آپ نے اور میں جواب دینے کی کوشش کروں گا پہلے تو یہ جو سوال کیا اشرف صاحب نے اس سے پہلے جو پہلا سوال تھا کہ جی فیکس آمدنی بھی بڑھانی چاہیے اور سیونگز بھی بڑھانے چاہیے تو پاکستان کا ایک یہ تاریخ کی فیلیر رہا ہے کوئی بھی حکومت ہو کہ ہماری سیونگز ریٹ جو ہے وہ کم رہتی ہے جس طرح سے ہماری ٹیکس کلیکشن کم رہتی ہے ہماری ٹیکس جو ہے وہ ہم آمدنی کا تقریباً دس سے گیارہ فیصد جو ہے ٹیکس میں کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ کون سی حکومت ہے کہ یہ ایسے ہی ہے اور یہ ہمارا بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس طرح اس کو بڑھائیں اور ہم نے کوشش کی لیکن یہ سال جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اس ستح تک نہیں پہنچ سکے جو ایک بیس ثابت ہو سکتی تھی مزید آگے جانے کے لیے لیکن ہمیں اپنی کوشش جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو سیونگز بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم لوگوں کی آمدنی بڑھائیں گے اور سیونگز کی ان کو کیونکہ آپرچونٹیز دیں گے اور ایسے انسٹرومنٹ کریں گے کہ لوگ سیونگز کی جانب مائل ہوں تو وہ ہوگی اور فیکس آمدنی تو دیکھیں نا سارا جو سٹرگل ہے ڈیولپمنٹ کا وہ یہی ہے کہ لوگوں کی آمدنی بڑھائی جائے اور فیکس آمدنی میں دو چیزیں اہم ہیں ایک تو یہ کہ پورے ملک کی مجموعی آمدنی اور وہ نیومریٹر میں ہوتا ہے اور جو پورے ملک کی مجموعی آبادی تو یا تو ہم اپنی جو آبادی ہے اس کے جو بڑھنے کا جو طریقہ ہے اس پہ غور کریں یا پھر ہم اپنی آمدنی جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں اور یہی کوشش ہو رہی ہے شروع سے یہی کوشش ہو رہی ہے اب یہ جو اشرف صاحب نے دو سوال کیے ایک تو یہ کہ جی ایف بی آر جو ہے اس کے بجٹ اس کا جو ریونیو کا ٹارگٹ ہے اس میں ہزار ارب کا اضافہ رکھا گیا ہے دیکھیں نا ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ ہم ریونیو بڑھائیں میں نے جس طرح کہا کہ اس کو سمارٹ طریقے سے بڑھانا ہوگا اس کو ایک حکمت سے بڑھانا ہوگا اس کو اس انداز میں بڑھانا ہوگا کہ لوگوں کے اوپر مزید جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ بوجھ نہ پڑے اور اسی لیے ہم ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں ہم نے کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا ہے اور ہم اتنی مراد دے رہے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا ملک ہے ایک ہزار ارب اگر معیشت جو ہے بحال ہوتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن کوئی چیز بھی سرٹنٹی سے نہیں کہی جا سکتی کیونکہ اس وقت کسی کو پتا نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس کتنے عرصے مزید چلے گا اس کی شدت میں کتنا اضافہ ہوگا اور کب چیزیں جو ہیں نارمل ہونے کی طرف جائیں گی اور کب ان ممالک میں ڈیمانڈ بڑھے گی جو ہم سے ایکسپورٹس کرتی ہیں تو میں بہت کانفیڈ نہیں کہہ سکتا نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے لیکن ہم ایک ایسپیریشن رکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک ہزار ارب روپے کے لیے افٹ کرنی چاہیے لیکن میں ساتھی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ رکھ لیں گے تو پھر سوبے جو ہیں اپنے بجٹ اس کی بنیاد پہ بنا لیں گے اور پھر وہ سارا آپ کا قصور ہوگا تو دیکھیں سوبے جو ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ جو بھی بجٹ جس انداز میں بھی بنائیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چار ہزار نو سو نہیں ہوگا چار ہزار چھ سو ہوگا تو وہ چار ہزار چھ سو کی بنیاد پہ بنائیں تو اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ جناب آپ رکھ دیں گے تو پھر دیکھیں نا سوبے تو ہیں وہ بھی پھر وہ اسی بنیاد پہ بنائیں گے کیوں بنائیں گے وہ اس بنیاد پہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا فورکاست ہم سے مختلف ہے یا وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ حکومت میں ایف بی آر کے جو ماضی میں ایک پرفارمنس اور ریالٹی میں فرق رہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو انکاپوریٹ کریں سو آئی ٹھنک اٹھ اپ ٹو دیم ہم تو ایک ایسپیریشن رکھ رہے ہیں کہ چار ہزار نو سو ہم کریں گے کہ اگر حالات جو ہیں اور کرونا وائرس وغیرہ کی جو شدت ہے اس میں مزید اضافہ نہیں ہوتا اور اگر ہوگا تو اس سے کم ہوگا نو ان کے بعد انہوں نے پی ٹی سی ایل پہ ایک سوال کیا ہے میری خیال میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں یہ پی ٹی سی ایل کے اوپر کوئی پانچ سو بار اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے اور میں شرف صاحب سے کہوں گا کہ جب میں بجٹ سے فارغ ہو جاؤں تو وہ بھی فارغ ہوں گے میرے پاس آجائے میں ان کو اس کا تفصیل سے جواب دوں گا وہ پھر چھاپ دیں گے تو سب کو خبر بھی پڑ جائے گی ٹھیک ہے تو اب دوسری چیز یہ کہ ان آئی سی یعنی آئی ڈی کارڈ چناختی کارڈ پہ پہلے پچاس ہزار پہ ان سے ریکوائیڈ تھا اب لاکھ پہ کر دیا گیا ہے دیکھیں اگر ہمارے لوگ دکت میں ہیں اور ان کو تکلیف ہے تو اس وقت اگر ہم ان کو کچھ فائدہ دیں تو اس پہ کسی کو کیوں جڑھو یعنی ایک جانب تو یہی ساری ایک تنقید ہے کہ جی حکومت جو ہے لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا نہیں کرنا چاہتے تو ہم تو ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن جس طرح میں نے کہا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم باقی تمام کنسیڈریشنز کو چھوڑ دیں اور صرف ٹیکس کے پیچھے پڑ جائیں ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو تو یہ اسی ایک طرح سے ذہنیت کی اکاسی کر رہی ہے کہ وہ اس وقت چھوڑ دو لوگوں کو اتمنان دے دو تو یہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ شرط واپس لے رہے ہیں کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں ڈاکیمنٹیشن کے لیے لیکن ایک یوں نو سنجیدگی سے اور سنسٹیوٹی سے یعنی لوگوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آپ نے موبائل سیکٹر دیکھیں حکومت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہوتا ہے حکومت کی نظام میں تو اگر ای سی سی یا کابینہ نے کوئی موبائل سیکٹر کے حوارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ ہاوی ہوگا اس کی تفصیل یہ انڈسٹری ریکویشٹ کروں گا آپ کو بتائیں گے دوسرا یہ کہ یہ بجٹ کیا کوارٹرلی ہے یا ایئرلی ہے تو اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے all budgets are ایئرلی at the same time اگر خدا نہ خاصتہ کوئی کرونا وائرس یا اس میں کوئی ایسی شدت آتی ہے یا کوئی اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے تو نازل کی ہوئی چیز نہیں ہے تو اس میں adjustments ہو سکتی ہیں اور adjustments کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ accuracy ہو اس میں جو لوگ آگے کا دیکھ رہے ہیں business communities ان کو پتا ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ annual ہے ہمیشہ کی طرح اور ساتھ ہی ساتھ we should have a open mind یہ آپ کو انیسویں صدی تو نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہی کاغذ پر کوئی چیز لکھی جاتی ہے this is round the clock management اب آپ آ جائیں کہ جی unemployment کے اوپر ایک سوال ہے وہ بھی میں industries minister صاحب سے request کروں گا کیونکہ جو بھی package ہے ہمارا اس میں بھی کئی چیزیں ہیں ہر چیز کا جو بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ unemployment سے چھٹکارہ پائے جائے یا کمی کی جائے اور job creation کی جائے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ sectors کے اندر کیا قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے اور سب سے زیادہ دکھ تو کوئی کسی چیز کی قیمت بڑھے تو حکومت کو ہوگی کیونکہ vote تو عمران خان کو دیئے لوگوں نے آپ کو یا مجھے تو کسی کو نہیں دیئے تو he would be the one who would be suffering the most اور اسی وجہ سے we are trying to do the best we can اور آپ نے دیکھا ہے جو inflation کا target رکھا گیا ہے وہ ساڑھے چھے فیصد رکھا گیا ہے آنے والے سال میں جو اس سال کے مقابلے میں کافی کم ہے اور پیٹرول کی قیمتیں ہوئیں اور تھوڑا بہت جو یہ پیٹرول کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومت کے اس عظم کی یہ نشانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ قواہ کچھ ہو پیٹرول کی قیمتیں کم ہونی ہیں اس ملک میں اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ ہو پیٹرول کی قیمتیں کم ہونی ہیں اس ملک میں وہ پاس آن کیا اور اگر کوئی پلیئرز کوپریڈ نہیں کرتے ہیں تو ریگولیٹری نظام جو ہے must be very tough اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ریگولیٹری نظام ہے اس میں انشاءاللہ اچھی تبدیلیاں بھی آپ کو نظر آئیں گے یہ کہ جی منیموم ویج ہونا چاہیے منیموم ویج ہشمی صاحب ہونا چاہیے لیکن ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے جب آپ کے کوئی پچیس تیس پچاس فیصد اگر لوگ یا دھندے بند ہیں اور آپ کی بڑی میں بڑی فکر یہ ہے کہ لوگوں کو نوکری تو ملے تو اس وقت یہ سوچنا کہ جن لوگوں کو نوکری ملی ہوئی ہے ان کا منیموم ویج مزید بڑھایا جائے جبکہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو صفر ویج مل رہا ہے تو یہ آپ کی جو بات ہے بلکل ایک اچھی بات ہے لیکن یہ وہ وقت نہیں کہ ہم کہیں کہ جی اس وقت زیادہ فکر ان لوگوں کی ہے جن کا منیموم ویج اس وقت صفر ہے سو آئی ٹھنک یہ کہ آئی ایم ایف کا پریشر آئی ٹھنک آئی ایم ایف کے اوپر میں آخری آخر میں ایک دو کومنٹ کروں گا کیونکہ کافی لوگوں کو آئی ایم ایف کے بارتا ہے تو حماد عزر صاحب اگر آپ ان دو چیزوں کے اوپر اور اس کے علاوہ بھی کسی چیز پر آپ کچھ کہنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال ہوا تھا موبائل پالوسی کے حوالے سے جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اس کو ایس آر او میں ڈریس کیا جائے گا فائنینس بل میں نہیں کیا جاتا سیلز ٹیکس جو ہے وہ کابینہ پاس کر چکی ہے اس کا اور اس کی جو انفورسمنٹ اور کلیکشن کا میکنزم ہے وہ اگلے چند دنوں میں ہم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آثورٹی اور کسٹمز کے ساتھ اور ہماری آئی ایر ایس کے ساتھ بیٹھ کے ایڈریس کر لیں گے باقی جو سارے نکات تھے موبائل پالوسی کے ان کو مین فائنینس پل کے اندر ڈال دیا گیا ہے دوسری بات انیمپلائیمنٹ کی اور ایک کروڑ نوکریوں کی ہوئی تو ہم نے ہمیشہ سے یہ موقف اپنایا ہے کہ جو نوکریوں کی کرییشن کا جو انجن ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر نے اگر نوکریاں پیدا کرنی ہیں تو معیشت میں نمبر ایک استحقام ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ معیشت خساروں کے سر پہ چل رہی ہو دیوالیے کے قریب کھڑی ہو ذریعہ مبادلہ کے ذخائر ختم ہوئے ہو اور نوکریوں بنے تو اس لیے ہمارا پہلا حدف تھا کہ ہم معیشت کو استحقام کی طرف لے کے آئیں دوسرا کہ آپ کی ایکسپورٹس پڑھیں جو پہلے نہیں بار رہی تھی اور ہم نے دیکھا کرونا سے پہلے ہمیں کچھ اچھے پوزیٹیو اس میں انڈیکیٹرز نظر آ رہے تھے فروری کے مہینے میں رزاق دعوت صاحب بہتر بتائیں گے ہماری چودہ پسنٹ ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا اور بیس فیصد سے زیادہ on an annualized basis volume میں اضافہ ہو رہا تھا اور تیسرا ease of doing business ہونی چاہیے اگر نوکریاں پیدا کرنی ہیں تو آپ نے دیکھا پچھلے سال ہم کوئی اٹھائیس پوائنٹس ease of doing business کے انڈیکس میں ہم نے بھی جمپ بھی کیا اور مجھے انشاءاللہ تعالی یقین ہے کہ اس سال بھی ہم ایک steep جو have a jump کریں گے اس کے علاوہ جو ہمارے projections تھے pre-covid وہ یہی تھے کہ جو اگلہ ہمارا سال ہے وہ higher growth کا سال ہوئے گا زیادہ industrial growth کا سال ہوئے گا اور ہم اس طرف جا رہے تھے بہرحال اس کے باوجود کہ کرونا آیا ہے جس طرح finance advisor صاحب نے کہا کہ پی ایس ڈی پی کی رقم جو actual expenditure ہے اسے سو عرب بڑھائی گئی ہے اس سال سوبوں میں بھی جو expenditure ہوا ہے پی ایس ڈی پی کا اس کی بنسبت اس کو بڑھایا جا رہا ہے ایس ای می پیکج ہم نے دیا ہے جس سے تقریبا ہم نے کوشش کی ہے کہ جو نوکریوں کا جو سب سے بڑا engine ہے پاکستان میں industrial sector کے اندر وہ ایس ای میز ہے industrial اور commercial اس کو سیکیور اور ریلیف کرنے کے لیے ہم نے جو پچاس سرب کا پیکج دیا فوراں ایک cash injection دی انہیں کہ تین ماہ کے بجلی کے بلوں کو credit کر دیا ان کے بجلی کے بلز کے اندر تو ایک یہ ایک چیز ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوکریوں کی جو ساری بات ہے یہ private sector سے آنی ہے اور اس کے لیے معیشت کا استحقام پی ایس ڈی پی جو آپ کی development spending ہے اس میں اضافہ ease of doing business کی بہتری exports کی بہتری اور اسی سفر پہ ہم پہلے دن سے گامزن ہیں ملازمین کو نکالا نہیں چاہے گا ملازمین کو تو مطلب اس حساب سے نکال رہے ہیں کہ وہ تو مطلب ان کے تو کوئی پوچھنے ہوا لے کوئی نہیں تو اس کے پر آپ بتائیں کہ ان کے اوپر آپ کس طرح ان کو secure کریں جو private sector میں جو multi national companies ہیں جو گورنمنٹ سے مراد بھی لے رہی ہیں ابھی advisor صاحب نے اپنی جو briefing تھی اس میں بتایا کہ بہت ہمارے دو کامیاب packages گئے ہیں state bank of Pakistan کے ایک ہمارا payroll financing package تھا اور دوسرا ہمارا principal deferment package تھا اس سے لگ بگ ساڑھے سات لاکھ سے آٹھ لاکھ کاروباروں نے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے payrolls کو یا finance کرایا ہے یا اپنے principles کو defer کرایا ہے تو یہ کامیاب scheme تھی اسی طرح ہمارا SME کا package میں سمجھتا ہوں بہت کامیاب package تھا ہمارے ہمسائے ممالک میں دیکھیں نہ تو کوئی cash stipend دیا گیا جو ہم نے جسنا ایک کروہ ساٹھ لاکھ لوگوں کو دیا ہے نہ وہ بھی تک SMEs تک پہنچ چکے ہیں ہم تقریباً 30 سے 35 لاکھ SMEs تک ان کو بجلی کے بلوں کے ذریعے کیونکہ cash injection دینی ہے نا آپ نے تو ہم وہ بھی ہم پہنچا چکے ہیں اور ہم ایک بڑا موثر state bank کا principal deferment package جو ہے وہ اور payroll financing package لات چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نوکریوں کو جس حد تک ہو سکتا تھا موجودہ صورتحال کے اندر preserve کرنے کے لیے جو ہماری حکومت نے بروقت اقدامات اٹھائے تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جیسے معیشتوں میں جو اگر آپ اردگرد دیکھیں تو وہ بہتر تھے اور میرا خیال ہے کہ وہ بہتر manage کیا گیا اور جیسے جیسے اب ظاہر ہے کہ lockdown میں نرمی آئی ہے اور سنتیں بھی ہم construction package بھی اسی لئے لے کے آئے ہیں کہ اس کو بہتر انداز سے سب سے زیادہ نوکریوں جو پیدا ہوتی ہیں وہ construction sector کے ذریعے چالیس سنتیں اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں تو اس کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے تو ہماری پوری قوت جو ہے وہ نوکریوں کو preserve کرنے میں اور اگلے سال ان کو انشاءاللہ create کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے میں رضاق صاحب سے request کروں گا کہ وہ بھی تھوڑا جو ہم نے یہ duties وغیرہ کم کی ہیں اس میں ان کی منسٹری کا بڑا رول رہا ہے کیونکہ یہ commerce منسٹری جو ہے وہ tariffs وغیرہ میں ان کا primary role ہے تو یہ ہم نے coordinate کر کے ان کے ساتھ کی ہیں تو اگر وہ بھی آپ کو اس کی جو logic ہے وہ بتا سکے میں یہ جو figures کو تو نہیں بتاؤں گا advisor صاحب نے تو figures تو بتا دی ہے کہ کتنے tariff lines کے اوپر کیا ہوا ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی basic concept کیا ہے کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ جب duties کم ہوتے ہیں تو ملک میں industrialization ہوتا ہے make in پاکستان کے ہماری policy ہے اور ایک اور چیز ہے جو زیادہ طور پر لوگوں نہیں سمجھتے ہیں وہ یہ ہے anti export bias آپ یہ دکھیں گے پاکستان میں دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک ہمارا exports بڑی اچھی طرح سے اوپر جا رہے تھے اور اسی وقت ہمارے جو جوٹیز تھے pro materials کو پر انٹیمیٹیز کو پر وہ کم ہو گئی تھے جتنے بھی جوٹیز تیکسی سرچارجز on any product وہ ان کو refund ملتا ہے تو ہم لوگوں نے اس سال بڑی اچھی طرح سے چار چھے مہینے پہلے ایف بی آر سے ہمارے discussions ہوئے ہیں انہوں نے ابھی یہ سارے پروسس ہے نا اس کو revamp کر دی ہے اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے یکم جولائے سے جو بھی customs duty drawbacks ہیں وہ بہتر طور پر calculate ہوں گے بہتر طور پر تقسیم ہوں گے اور یہ بھی جب foreign exchange realized ہوگا تو وہ directly exporters کو مینے گا یہ وہ ایف بی آر میں نہیں جائے گا تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جس طرح سے اس کی concept بنائے ہیں terrorists کا یہ اس کا فائدہ ہوگا شکریہ زوم سے ایک دو question لے کے پھر حال میں آ جاتے ہیں شویب نظامی صاحب دنیا نیو سے انہوں نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا ہے اور نوید اکبر صاحب آج نیو سے صاحب آپ اپنا مائی کون کریں آپ کو میری آواز آرہی ہے جی آرہی ہے آپ کی آواز شکریہ صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایسے افراد جو کے لازت فورٹین یار سے جوب کر رہے ہیں اور اپنا انکم پر جمع کر رہے ہیں اس کرونا کے بعد وہ بیوزدار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے حکومت کوئی سپورٹ کرے گی کیونکہ ابھی تو ایو بی آئی کی جو ایج ہے وہ ففٹین یار سرویس کی ہے اور سکسٹی یار جو اس کی عمر ہونے چاہیے تو وہ ایو بی آئی یہ اپلائی کر سکتا ہے دوسرا یہ بتائیں کہ جو ملک میں اس وقت آن لائن سرویسیز جیسے ایپ ہیں فوڈ سے مطلق ہیں ٹرانسپورٹ سے مطلق ہیں ریٹیل سے مطلق ہیں وہ ہماری ایکانومی میں کہاں پر جو ہے وہ ڈاکومنٹیڈ ہوتی ہیں اور ان کا جی ڈی بی میں کیا حصہ ہے اور تیسے سوال یہ جو ابھی آپ نے تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اس کا جو ہے جو اوور ار ایمپیکٹ ایفیسیز ہے وہ کتنا ہے نوید اکبر صاحب آج نے اس سے جی آپ نظر آ رہے ہیں بولیں نوید صاحب جی نوید بات کر رہا ہوں آئی نیوز سے میرا question یہ ہے کہ ایک تو جو جو پیٹرولی مسئلوحات ہیں وہ کم ہوئی ہیں اس کے علاوہ آر اینل جی کی قیمت کم ہوئی ہے لیکن اس کے جو سی این جی کی قیمت کم نہیں ہوئی دوسرا یہ ہے کہ پچھلا جو سال مسلسل جو چھوٹے کاشت کا چھوٹے دباندار ہیں وہ مسلسل ہرتال میں رہے بار بار انہوں نے ہرتال کی ان کی concerns دور کرنے کے لیے اس بجٹ میں کیا کیا گیا ہے تیسرا یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تلخواہ نہیں بڑھائی گئی اور پینشن نہیں بڑھائی گئی تو یقیناً وہ بھی سٹرائک پر جالے کے سوچ رہے ہیں تو اس سے ایکانومی جو لاس ہوں گے اس کو کیسے روکا جائے گا اور ایک یہ ہے کہ سی پیک کا ایمل ون کے لیے تو آپ نے پیسے رکھے ہیں سی پیک کے سی پیک اور کون سے منصوبے ہیں کیونکہ یہ آپ کا سب سے اہم منصوبت اس کے لیے اور کون سے پروڈرامہ جنگلی آپ نے پیسے رکھے جی شکریہ ہال میں بھی کروا رہے ہیں جی جی لے لیں جی خلی کیانی صاحب ڈان سے اور آمیر سے حال اب تک نے اس سے اس کے بعد یہاں پہ مائیک آجائے گا صاحب ایک تو کل حماد صاحب نے جو اپنی سپیچ میں نون ٹیکس ریوی نیوز کا نمبر بولا وہ ون پائنٹ سیکس ٹریلین بولا تھا جب وہ نمبر اپنا ڈاکومنٹس میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ فائیو انڈرڈ بلیئن کے جو ادر ٹیکسیز ہیں وہ بھی اس میں ڈبل کاؤنٹنگ ہو رہی ہے ایک تو اس کو کلیریفائی کر دیں دوسرا یہ کہ ہر سال آپ سمیت ساری حکومتیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ ہم جو ٹیکس اگزمشنز ہیں ان کو ویڈرا کرتے جا رہے ہیں یعنی کم سے کم کرتے جا رہے ہیں اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ پچھلے سال سے بڑی ہوئی تو یہ کیا بجائے کہ آپ جب آپ اگزمشنز اٹھاتے ہیں اس کے باوجود اس کی کاسٹ کیوں بڑھ جاتی ہے یہ آپ حروسہ کر سکتے ہیں کہ کیانی صاحب ہمیشہ دھونڈ دھونڈ کے مشکل سوال جو ہے لائیں گے نہیں اج سر یہ جی 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 ہوتے مصوم ہیں لیکن ہوت بھی مصوم ہیں کیانی صاحب اج سر یہ اس پہ جو آپ نے ڈیوٹی ریلیف دیا گیا ہے اس پہ سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ منسٹری آف انڈسٹریز کے پاس کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے تو یہ ڈسکونڈیکٹ سا ایک لگتا کہ آپ نے ڈیوٹیز تو کم کی ہیں انڈسٹریل پالیسی کوئی نہیں ہے منسٹری میں جو پروفیشنل عملہ ہے وہ بالکل نون اگزیسٹنٹ ہے منسٹری کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس چیز کی پیداواری لاغت کیا ہے جو شگر ریپورٹ آئی ہے اس میں یہ چیز آئی ہے کاسٹ اکاؤنٹنڈ نہیں ہے منسٹری کوئی نہیں ہے یہ جو دو روپے کا ماسک ہے یہ تیس روپے کا مل رہا ہے یعنی کہ جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے جس نے پوری چیز ریگولیٹ کرنی ہے وہ اپنا فرائز نہیں کر رہی تو ایک تو اس سے اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا میگرز لیے جا رہے ہیں آپ پاکستان کے سب سے کامیاب ترین پریوٹائزیشن منسٹر رہے ہیں پریوٹائزیشن کے لیے جو ہے بالکل پریوٹائزیشن منسٹری کی جو پرفارمنس ہے دو سال سے کوئی کام نہیں ہوا ایلن جی کے دو پلانٹس جو تھے بیجنے تھے پاور پلانٹس وہ دو سال سے نہیں بک سکے کیونکہ اگر پہلے بیچے جاتے تو شاید آپ کو پیسے اچھے مل جاتے آپ جو سیچویشن ہیں اس میں تو ان کو ڈسپوز آف کرنا بھی کافی مشکل ہے تو پریوٹائزیشن پر بالکل پروسس رو ہے اسے تیز کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں پھر آپ کو ایف ای ٹی ایف نے کہا کہ جو لایرز ہیں جو بہت بڑی بڑی فیصے لیتے ہیں اور کوئی ریسیٹ نہیں دیتے جولرز ہیں ریل اسٹیٹ ہے چارٹڈ اکاؤنٹنٹس ہیں انہیں ٹیکس نیٹ پہ لائے اس کے لیے آپ نے کوئی سٹیپس نہیں لیے اس بجٹ میں تینکیو شہباز رانہ تینکیو سر بجٹر آپ کو میں سے جو ایک جو پریشن آتا ہے کہ آپ نے ایک ایفٹ کی ہے کہ ای ایف کا جو پروگرام ہے وہ روائی ہو تو آپ کو اس کے بارے میں کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں کہ کب بورڈ میٹنگ ہوگی ہمارا جو پینڈنگ سیکنڈ ریویو ہے فالاس فائی منس وہ پروو ہوگا سیکنڈلی ایک اور جو چیز بجٹ آکومنٹ سے نکلیر آرہی ہے کہ لگتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے کمپلیٹلی گیو اپ کر دیا ہے آپ کے جو نمبرز ہیں وہ میچ نہیں کر رہے آپ کو انٹرنلی پتا ہے کہ آپ کا جو پرائیمری ڈیفیسٹ ہے ایک شہرے دو فیصے سے کب ہو ہی نہیں سکتا بائی آل مینز آپ نے پوائنٹ 0.5 پہ اگری کر لیا ایف بی آ کا ٹارگٹ جو ہے آپ نے خود بتا دیا ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر لے کے آئیں آپ کہہ رہے ہیں سوبوں کو کہ وہ ریالسٹک بجٹ بنائیں تو یہ کیا یہ کپیسٹی کے ایشوز ہیں اور میں صرف سوال ہی کروں گا باقی آپ لوگوں کا کام ہے جواب دینا ٹیکس اگزمشنز کا کیانی صاحب نے ذکر کر دیا 1.15 ٹریلین اس سال 972 عرب پچھلے سال 2122 عرب پی ٹیکس اگزمشنز پی ٹی آئی نہیں دی ہیں اس میں میں آپ کی لسٹ دیکھ رہا تھا میڈم نوشین اس کیوں پر روشن ڈال سکتے ہیں آپ کے سیکشن 61 اور 66 کے اندر آپ نے ایسے ایسے دارے ڈالے ہوئے انکرم ٹیکس اگزمشنز کے سر مجھے بتائیے کہ لاہور یونیورسٹی آف میریجمنٹ سائٹس آپ دونیشن دیں اس پہ ٹیکس اگزمشنز اس کی جو آمدن ہے اس کی اوپر ٹیکس اگزمشنز اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کیا کسی بڑے گھر سے ان کا کوئی تعلق ہے ان کے جو مالکہ ہیں یا جو بھی اس کو رن کرتا ہے اس کو جی عمر حیات خان بول لیو سے میرے چھوٹے چھوٹے تین سوال ہیں ایک سوال چھوٹے چھوٹے بلکو ون نائنڈر اور ایک تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو انسینٹیفز دیئے گئے ہیں آن گراؤن ابھی تک اعلان کے بعد ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں اور دوسری بات کہ جو سٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہے کیا اس میں مزید کمی ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک ہم پینڈیمک سیچویشن میں ہیں اور آپ نے پیٹرولیم کی بات کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا عوام کو لیکن آپ نے نئے سال جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا ہے اور دو سو ساٹھ سے آپ نے چار سو پچاس عرب روپے کر دیا ہے اور اس پر ذرا اور دوسرا پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس کے اضافے کا جو کمی کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچا آج بھی جو اس پی آئی ریپورٹ ہے اس میں صفر پوائنٹ زیرو فائف جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے انفلیشن میں جی جس طرح میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مشکل سوالوں کے جواب جو ہیں وہ حماد اذر اور نوشین بھی بیٹھی ہوئی ہے آئی تنک اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہے تو ہمیں اس سے بھی موقع دینا چاہیے کچھ کہنے کا تو کچھ جو ہیں اور جو سب سے بڑا یہاں پہ ماہر ہے ان تمام چیزوں کا وہ بھی یہاں موجود ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر حمد اتک اور ای تنک اس کو بھی ایک ایک مرحلے پہ اس کو بھی انٹروڈیوز کیا جائے کمیٹنگ میں کیونکہ شبر زیدی کی گئر موجودگی میں آئی تھی یہ وہ وہ رول یہ ادا کریں گے اچھا دیکھیں پہلی دو تین چیزیں کہہ دوں پہلی بات یہ کہ پیٹرول اور آر ایل این جی کی قیمتیں کم ہوئیں اور دوسری جو گیس کی قیمت ہے چونکہ ان میں ایڈیسٹمنٹس جو ہے وہ زیادہ زیادہ عرصے سے ہوتی ہے تو اس میں بھی ایڈیسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اور اس میں بھی جو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی یہ جو دنیا کے ٹرینڈ ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کو دوسری چیز پرائیوٹائزیشن کے پروگرام کو کافی تیز کرنے کی کوشش کی گئی اور دو بڑے جو پلانٹ تھے لیکسٹی کے وہ تقریباً آہ فائنلائزیشن کی سٹیج پر تھے کرونا سے پہلے اب ضرور چیزیں متاثر ہوں گی لیکن وہ پریشر برقرار رہے گا ساتھ ہی ساتھ جو پرائیوٹائزیشن کی لسٹ تھی اس کو بھی کافی پندرہ نئی کمپنیز اس میں ڈالی گئیں اور اس لسٹ کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے تو انشاءاللہ یہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو پرسو کیا جائے گا دوسری چیز کے آہ نان ٹیکس ریونیو بجٹ میں کیا ہے اور ایکچویلیٹی کیا ہے یا کن چیزوں کو کمبائن کیا گیا ہے اس کا جواب آہ فائننسے کے حساب آپ کو دے دیں گے ابھی آہ جہاں تک کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراد دی گئی ہیں ایسی چیزوں میں کچھ وقت لگتا ہے لیکن ہم اپنی جانب سے تو مراد دے سکتے ہیں اور آسانی پیدا کر سکتے ہیں اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مراد اور ان جو کنسیشنز ہے اس کا فائدہ لیں تو ہم انکریج کریں گے ان کو کہ وہ جتنا جلد ان چیزوں سے فائدہ لیں اور آج ہم نے مزید مراد دی ہے اس معاملے میں کیپیٹل گینز ٹیکس کو کم کر کے دیکھیں آہ یہ آئی ایم ایف پروگرام اور اس کے بارے میں کافی قویسچنز آپ لوگ اٹھاتے ہیں تو میں واضح کر دوں کہ آئی ایم ایف دیکھیں آہ اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ خدا نہ خاصتہ وہ پاکستان کے لوگوں پر ظلم کرے آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے اقوام متحدہ کی طرح جس کو دو سو یعنی ممالک پوری دنیا نے مل کے بنایا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ اگر کوئی ملک ایک اقتصادی دشواری میں مبتلا ہے اور ان سے بورو کرنا چاہتا ہے تو ان کا بورڈ ان کو دے سکتا ہے پیسے وہ ایک بینک کی طرح ہے اور ہر بینک کی خواہش ہوتی ہے جب وہ کسی بھی اپنے کلائنٹ کو پیسے دے کہ وہ ان کو اس حیثیت میں ہو کہ وہ انہیں واپس دے سکے تو پاکستان اور آئی ایم ایف کا تعلق ایسے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان پہ حکم کر سکتا ہے اور پاکستان جو ہے ہر صورت میں تابدار ہے کہ اس سے وہ فالو کرنا ہے آئی ایم ایف کا بنیادی موقف تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی حیثیت کے ساتھ چلیں آپ کے پاس جتنی آمدنی ہے اس کے حساب سے اخراجات کریں اور اگر کچھ مشکل فیصلے ہیں جو آپ نہیں کر پاس اگے ہیں تو کریں تو آئی ایس کو ایک پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں ایک تنڈنسی ہے کہ اس کو عجیب و غریب انداز میں توڑ مروڑ کے پیش کر کیا جاتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک مسلسل ڈائلوگ چل رہا ہوتا ہے جس طرح جو ہمارے دوسرے پارٹنر ہیں ورلڈ بینک ایشن ڈیویلپنٹ بینک ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن آئی ایم ایف کی ایک مرکزی حیثیت ہے دنیا کے فائننشل نظام میں اور ورلڈ بینک اور ایشن ڈیویلپنٹ بینک وغیرہ بھی دیکھتی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کسی ملک کا کیسا تعلق ہے اس کے بعد وہ اپنی پالیسیز بھی وضع کرتی ہیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں آپ نے دیکھا کہ جب یہ کرونا وائرس کا سلسلہ ہوا تو وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے جا کے ون پوائنٹ فور بلین کی کنسیشنری لنڈنگ پاکستان میں اپنے بورڈ سے اپروو کرائے اور یہ جو ڈسکشن ہے کہ ان کی نیکسٹ جو ہے ریویو کب ہوگی اور نیکسٹ رانچ تو اب ہم بجٹ سے فارغ ہوئے تو انشاءاللہ ان چیزوں کی اوپر آپ کو آنے والے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں آپ کو تفصیل بھی بتا دیں گے جہاں تک یہ ہے کہ جی آپ کیا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھا کر قیمتیں جو دنیا میں کم ہوئی ہیں ان سے ان کا فائدہ پبلک کو نہیں دینا چاہتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہم نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس کی جو ریٹ ہے وہ تیس روپے ہے فی لیٹر میکسیمم اس کو ہم نے نہیں چھوا ہے وہ جو ہے وہی تھرٹی روپیز جو ہے میکسیمم پہ برقرار ہے اور ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اس کو بدلنے کا تو اس کو بھی یعنی اس طرح سے پیش کرنا کہ گویا کوئی تبدلی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو قیمت بڑھنے گھٹنے جا رہی ہے اس کو پبلک تک بھئی آپ ریکٹ کو دیکھیں نا ہمیں تو بہت مشورے مل رہے تھے کہ جی آپ اتنا کیسے گرا رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت اس سارے علاقے میں کسی حکومت نے اتنا نہیں گرا ہے تو اگر ہم چاہتے تو اس وقت بھی روک سکتے تھے لیکن یہ پرائیم میسٹر صاحب کی ایک ویجن کے تحت ہم نے کہا نہیں ہمارے لوگ جو ہیں اس وقت مشکل میں ہیں خاص طور سے میڈل کلاس لوگ ہمارے ایگری کلچرس اس وقت جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں اپنے کراپس کی سے تو دو ان کو اور وہ دیا گیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہی پولیسی ہوگی اب جو ہے دیکھیں کرونا وائرس کی وجہ سے اگر کوئی دکت ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت پہ تو نہیں ڈال لی جانی چاہیے نا وہ تو ساری دنیا میں ہوئی ہے تو اچھا اب آخری چیز کہ یہ جو ہے کہ جی پروونسز کو دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک فارمولا ہے ڈسٹریبیوشن کا جس میں ساڑھے ستاون فیصد صوبوں کو جاتے ہیں اور ساڑھے بیالیس فیصد حکومت کو جاتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پروونسز کا فائنینس منسٹر یا چیف منسٹر وہ اس کو مکمل اختیار ہے کہ وہ جو بھی اپنے ٹارگٹس فکس کرے بیسٹ آن ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے تو یہ تو ایک ان کا اختیار ہے نا وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اور یہی میرا میسیج تھا چیف منسٹر صاحبان سے کچھ سے میری ملاقات ہوئی تھی ابھی حالی میں تو ہم نے انہیں یہی کہا کہ آپ اپنے کاؤس کم کریں آپ اپنے ریونیوز بڑھائیں آپ اپنے فوکاسٹنگ کو جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں اور ہمیں اور آپ کو مل کے کوارڈنیشن کرنی چاہیے اور کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں قیمتیں بھی شامل ہیں جو کہ سنٹر اور پروونس اور ڈسٹرکٹ کی کوارڈنیشن سے ہی ہو سکتی ہیں تو میں کافی بول چکا ہوں میں چاہوں گا کہ رزاق صاحب کچھ کہنا چاہیں تو کہیں اگر کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں تو پولائٹنس میں نہیں کہیں کی گئے نا جی اور حمید عطیق صاحب اور آپ جی پلیز پھر میں حماد عزر صاحب سے بھی کہوں گا کوئی انڈسٹرل پالیسی اور اس کے اوپر کچھ بتا ہے یہ سوال دو لوگوں نے پوچھا ہے ٹیکس ایکسپینڈیچر کا اور یہ کہا گیا ہے کہ اس سال اس کا تخمینہ ایک اشارہ ایک پانچ ٹرلین ہے سر یہ میں تھوڑی سی امبیگویٹی ریموو کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اس سال کا تخمینہ نہیں ہے پچھلے سال حکومت نے فور دا فرس ٹائم پبلک فانینس منیجمنٹ ایکٹ دوہزار انیس پاس کیا تھا جس کے تحت ٹیکس ایکسپینڈیچر کو ظاہر کرنا تھا جو اس سے پہلے آج تک کسی حکومت نے نہیں کیا اس سے اور یہ فرس ٹائم بجٹ کا ایک حصہ بن کے آیا ہے یہ کہ it's quite a thick book تو میں سب کو کہوں گی کہ آپ اس کو دیکھئے اور اس سے یہ مت خذ کیجئے کہ یہ ایک اشارہ ایک پانچ ٹرلین صرف اسی سال میں ٹیکس ایکس ایکسپینڈیچنز دی ہیں جب سے انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر ایکسپینڈیچنز دی جانے لگی ہیں اس وقت سے لے کر آج تک کا یہ کل اماؤنٹ ہے اب آپ ایسے اگر اس کتاب کو آپ غور سے دیکھیں گے تو جہاں جہاں جس جس ایکسپینڈیچن کو آپ دیکھنا چاہیں from the date it was inserted in the income tax ordinance اس سے آج تک دیکھ سکتے ہیں کہ کس وقت یہ آئی اور اس کا year by year addition in the total exemptions کیا ہوا تو اس کو شاید اس طرح ریج کیا گیا ہے جیسے کہ کہا گیا کہ پچھلے سال شاید 900 بلین تھا اور اس سال 101 ٹرلین اور ایڈ کر دیا گیا ہے ایسے نہیں ہے دوسرا سوال تھا آپ کا NPO's کے بارے بھی تو اس طفعہ NPO کی definition میں بھی changes لائی جا رہی ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ NPO's کو 100% tax credit حاصل ہے اب اس کی definition کو amend کر کے ایسی چیزیں اس میں صرف وہ include ہوں گی جن کا benefit جنرل public کو جائے گا اب اس میں جو major change لائی گئی ہے کہ اگر کوئی NPO کا associate جو ہے وہ اپنا donation دے کے اپنی profit کو shift کرنا چاہے گا تو اس کے لیے بھی اس کو restrict کیا گیا ہے اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس کو ایک دفعہ اگر status grant کر دیا جائے گا تو پھر وہ پانچ سال کے لیے رہے گا تو NPO میں جو major changes اسی وجہ سے لائی گئی ہیں کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے اور اس کی donations کے اوپر بھی ایک track رکھا جا سکے اور اس کے audited accounts بھی available ہوں as already and visited under law جی دو سوال اس میں ہوئے ایک تو یہ ہم NPO کا جو ہے سارا مسئلہ اس کو اس سال sort out کر دیا گیا ہے ساری NPO's کو اگلے سال سے ایک سال کا ہم time دے رہے ہیں اگلے سال سے they will all be subjected to section 100C so your second schedule میں جو نام لکھے ہوئے ہیں یہ بھی سارے اسی طرح سے treat ہوں گے جس طرح سے باقی تمام non-profit organization treat ہوتی ہیں اس طرح section 61 کی donation جن کی لکھی ہوئی ہے وہ بھی ساری کی ساری ایک سال کا اب یہ ہم نے صرف cooling period دیا ہے اس کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ عام donation جس طرح سے NPO کو دی جاتی ہیں اس کے تابع ہو جائیں گے ایک اور چھوٹا سے question جو یہ e-commerce پہ آیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ملک ہم تو آگے اس کو promote کر رہے تھے ابھی تک ان کا 1% سے less GDP کا آ رہا تھا تقریباً 8 trillion کی value addition ہماری trade میں اس میں سے یہ 1% سے کم تھے اب COVID کے بعد ان کا بڑا ہوا ہے آگے ہم نے ان کو exemption دی ہوئی تھی وہ exemption ہم واپس نہیں لے رہے ان کا rate 5% پہ lower rate پہ یہ e-commerce tax ہوتی ہے لیکن بہت ساری IT کی intervention اس سال ہم کر رہے ہیں جس سے ان کی exact sale measurement ہمارے پاس موجود ہوگی اور اس سے ہم ان کو پورا tax لگا سکیں گے Thank you کیونکہ public financial management کے بعد ہم نے tax expenditure کو list کرنے کی assumptions اور format تبدیل کر دیا ہے اب 50 صفوں پہ مبنی tax ہر tax کا clause by clause expenditure دیا جاتا ہے جس سے لوگوں کو یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید یہ 120 سرب کا یا جتنے کا بھی ہے یہ ہم نے دے دیا ریلیف یہ بتائے نا کہ یہ پہلے کتنا ہوتا تھا اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایکچلی سے کتنا ریڈیوز کیا ہے but just because the format has been changed I've seen that there have been a few faulty headlines along this subject ہم نے اس میں اس طفح جو ہے پی ایف ایم لاؤ کی ریکوارمنٹ کے تحت تمام تفصیلات کہ کون سے طبقے کو کیا بینفٹ دیا گیا یہ نہیں کہ ان کو یہ برا بینفٹ ملا ہے there are economic reasons for it وہ اس طفحہ سارا disclosure آپ کو کس سال سے ملا ہوئے آپ tax law میں trace کر سکتے ہیں پچھلے سال تک یہ رقم تھی یہ پندرہ سو عرب روپے تھی پچھلے سال ہم نے ساڑھے تین سو عرب روپے کی exemptions اس میں remove کی ہیں اور اس سال exemption removal تو نہیں ہوئی ہے لیکن یہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد ساڑھے تین سو عرب روپے کی exemptions جو ہیں وہ ختم کی گئی ہیں اور آگے چل کے جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو مزید ایسی چیزیں اس میں سے کم کی جائیں گی لیکن اس کا لیے اب public میں full disclosure موجود ہے کہ کس گورنمنٹ نے کونسی 2005 میں دی گئی تھی کونسی 10 میں دی گئی تھی کونسی 15 میں اور کونسی 20 میں یہ تمام record اب آپ کے سامنے موجود ہوگا clause by clause اس کا effect اور ہر بندہ ہمیں challenge بھی کر سکتا ہے اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تیار ہیں یہ ابھی حماد عزر صاحب کو ایک دو questions جو رہ گئے انہوں ریسپونڈ کرنے دیں پھر last word will be رزاق دعوت انڈسٹریل policy کے اوپر بات ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت نے ساتھ ساتھ سب سے پہلے national tariff policy کا اعلان کیا رزاق دعوت صاحب کے انڈر اس کے بعد ہم نے ایک موبائل مینیفیکچنگ policy ابھی نکالی ہے الیکٹرک وہیکل policy two to three wheelers کی ہم نے نکالی ہے four wheelers کے اوپر ہم جا رہے ہیں اگلے سال ہم automotive development policy کو revise کرنے جا رہے ہیں شگر کی policy اس ملک میں صوبوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم reform کرنے جا رہے ہیں تو یہ سارا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ sector by sector ہم جا رہے ہیں لیکن میں یہاں پہ یہ بھی گزارش کروں گا کہ منسٹری کو کنفیوز نہ کریں کمپیشن کمیشن آف اٹونموس ہو کے اپنا کام کرتے ہیں کمپیشن کہاں پہ خراب ہو رہا ہے کہاں پہ کوئی فائننشل مل پریکٹس ہوئی ہے ایسی سی پی ایف بی آر اوگرا سٹیٹ بینک آف پاکستان فائننشل مونیٹرنگ یونٹ اور یہ جس کا میں نے ذکر کیا بھی کمپیشن کمیشن پاکستان ان کے رولز جو ہیں وہ بھی الیدہ ڈیفائنڈ ہیں اور منسٹریز کا جو رول ہے وہ الیدہ ڈیفائنڈ ہے منسٹریز جو ہیں وہ فرق پالوسیز لے کے آتی ہیں انڈسٹری کی فردرنس کے لیے بٹ ایٹ سیم ٹائم ہم ہر وقت رابطے میں بھی رہتے ہیں ریگولیٹرز کے ساتھ اور ہماری اسسسٹنس کوپریشن ہمیشہ حاضر رہے گی کہ کسی جگہ پہ کارٹلائزیشن فینینشل ملپریکٹس اگر کسی جگہ ہوئے گی تو ہر جگہ سے ہم اس کو کریں گے بٹ رولز سیپریٹ رولز سیپریٹ جی میں بہت ساری نون ٹیکس سی لیت می تیل یو وہ ہے 1.6 آکھ کی بات درست ہے کہ اس کے وہ ہیڈ دو ہیں ضرور اگر کوئی بہا میں تو وہ بھی ہم پورا کریں لیکن آن ریکرڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 1.6 ہے اور اس کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی میں آپ کو دے دوں میرا خیال ہے ایت اگزیکلی جو ہے ہو سکتا ہے کوئی اس میں ڈسکرپینسی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کئی لوگ میں پوچھتا ہے کہ export کی ایک strategy بنی ہوئی ہے کہ نہیں تو یہ ہے ہمارے پاس ایک strategic trade policy framework اس میں ہم لوگ نے سارے guiding principles لکھے ہے کہ ہم لوگ نے export بڑھانا ہے تو کہا بڑھانا ہے کس طرح سے بڑھانا ہے کیا کیا کرنا ہے جو ابھی budget میں points آگے ہے وہ policy کے تاہت آئیت ہے پھر ہم لوگ نے یہ دیکھا کہ ہمیں جو پاکستان کے جو problems ہے کہ product diversification بہت narrow ہے range بہت کم ہے اس کو بڑھانا ہے تو اس کو کس طرح سے بڑھائیں گے اور جیو گرافکل dispersion کس طرح سے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کے تاہر ہم لوگ نے لوگ afrika policy بنایے اور پھر ہم لوگ گئی تھے جنیوری میں اور یہ پہلے مرتبہ ہے کہ پاکستانی پاکستانی برشنس میں سو برشنس میں یہاں سے گئے نائروبی اور وہاں سے 28 countries سے لوگ آئے اور دو تین دن کار کانفرنس آئے تو this is all part of that اور انشاءاللہ اس کو مزید آگے لے جانا اور اس کے last point is the e-commerce policy بن چکی ہے اور it is now being implemented اور یہ کرونا میں ایک سیکٹر کو definitely ایک لہا سے فائدہ ہوا ہے وہ ہے ہمارا IT سیکٹر اس لیے کہ ہمارا IT سیکٹر بن نہیں تھا جلدی سے جلدی ہم لوگ نے کھول دیئے اور ابھی لوگ آرہے پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس پروسیس آؤٹسوس کرسکے اور پاکستان میں کھول سینٹرز بھی اور اس میں تقریبا ہر ہفتے میں بات کرتا ہوں اور وہاں ایمپرویمنٹ ہوئی ہے اور ایکسپورٹ ہمارے IT سیویسز کے بڑھ رہے ہیں اوکی جیس پیش شیخ ساب مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس دے رہے تھے اپنی پوری اقتصادی ٹیم کے ہمرا ان کا کہنا تھا کہ مشکل حالات میں انتہائی متوازن بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے ذریعی شعبے کی ترقی کے لیے خصوصی پروگرام لانچ کیا گیا ہے آئندہ مالی سال میں انتیس سو عرب کے قرضے جو ہیں وہ واپس کیے جائیں گے اور افرات ذر کا حدف ساڑھے چھے فیصد رکھا گیا ہے خاص طور پر کرونا کے اثرات سے نمٹ نے کے لیے آئندہ یہ جو بجٹ ہے مالی سال کا اس میں اہداف رکھے گئے ہیں